موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیسن فائف لیسن فائف لیسن فائف میں آپ لوگ نئے سنٹینسز یاد کریں گے آئی ہوب سب نے لیسن ون لیسن ٹو لیسن ٹری لیسن فور اور اب یہ پانچوہ لیسن ہے یہ بھی یاد کر لیں گے پہلے یاد کر لیا ہوں گے میں امید کرتا ہوں آپ سب نے یاد کر لیا ہوں گے سو شروع کرتے ہیں لیسن ٹایہم چیکھو مت چلاو مت یا شور مت کرو لڑکے کلاس میں شور مچاتے ہیں کسی کے پاس گھڑی ہے کار کے اندر آ جاؤ کار سے اتر جاؤ کار سے اتر جاؤ کیا تم جا رہے ہو یا چھوڑ کر آؤں بچے پتنگ اڑاتے ہیں سوری لڑکے پتنگ اڑاتے ہیں بوائز فلائ اکائٹ لڑکے پتنگ اڑاتے ہیں لڑکیاں گانا گاتی ہیں ہینڈز اپ ہاتھ اپر کرو یہ کیسے ممکن ہے دونٹ ووک چلو مت دونٹ پلے ویڈ می میرے ساتھ مت کھیلو میرے ساتھ کھیلو مت تم دیر سے کیوں آئے یا تمہیں دیر کیوں ہوئی ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں لیسن 5 انگلیس سنٹینسز اردو لڑکے کلاس میں شور مچاتے ہیں کسی کے پاس گھڑی ہے کار کے اندر آجاؤ کار سے باہر چلے جاؤ کیا تم جا رہے ہو یا چھوڑ کر آؤں لڑکے پتنگ اڑاتے ہیں لڑکیاں گانا گاتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک دفعہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جاؤ گیٹر میں دیر!」 کی طر جاؤ گیٹر کے شIM کار alright Anyone has a watch Get in the car Get off the car Are you going shall I leave you Are you going shall I leave you Boys fly a kite Girls sing a song Hands up How is it possible How is it possible How is it possible How is it possible Don't walk Don't play with me Why are you late I hope یہ تھا ہمارا پانچوںہ لیسن جو آپ نے پڑھا اور اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں I hope you will learn all the sentences میں امید کروں گا تمام سنتنس یاد کر لیں گے اور آج ایک اچھا گولڈن ورڈ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں گولڈن ورڈ یا اچھے الفاظ یا you can say کہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کوئی نہ کوئی بات روزانہ سیکھنی چاہیے انسان کو تجربہ سب سے زیادہ جو ٹھوکرے کھاتا ہے وہی انسان غلطی کرنے میں مستیک غلطیاں نہیں کرتا یاد رکھے گا جس نے سب سے زیادہ مستیکس کی ہو دنیا میں یا سب سے زیادہ نلائک ہو وہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب بن سکتا ہے اگر وہ اسے پہچانے اور دوبارہ نہ کرے اب آتے ہیں ہم اس پر ایک دفعہ میں پڑھ دوں بہت پیارا جملہ ہے بہت پیارے جملہ ہیں یہ یا یا یو کن سی یہ جس نے بھی لکھا ہے بہت ہی آسم ہے کبھی بھی دوسروں کے جذباتوں سے مت کھیلو بیکاوز کیونکہ یوں میں ون دا گیم تم شاید یہ گیم یا یہ جو جذباتوں سے کھیلنے والا کام اس میں جید بھی جاؤ بہت لیکن دا رزک is ڈیڈ لیکن خطرہ یہ ہے کہ ڈیڈ یو ون شورلی لوس دا پرسن فور لائف ٹائم لیکن یا کہ تم کھو دوگے یقیناً کھو دوگے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے زندگی میں جس شخص کے ساتھ تم نے مزاہ کیا ہے اس لیے کہتے ہیں مزاق اس سے کرو جو مزاق برداشت کرے یا ایسا مزاق مت کرو جس سے کسی کا دل دکھے ہر شخص سے محبت کرو کیونکہ اللہ کو اگر پانا ہے اپنے رب کو پانا ہے جس نے بنایا ہے اس دنیا کو اس کو پانا ہے تو اس کے بندوں سے پیار کرو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی رزق کے بغیر کسی چیز کے یہ امید مت کرو کہ سامنے والے سے تمہیں کیا مل رہا ہے ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ ہمیں سامنے والے سے رسپونس ملے جب ہی ہم اس کو کچھ دیں گے یہ زندگی کا ایک انسانی فطرت میں شامل ہے یہ بات یہ حقیقت نہیں اگر ایسا کرو گے تو تم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے from others دوسروں سے آپ نے محنت کرنی ہے اور کبھی بھی کسی کا دل دکھانا کسی کسی کو اگر کوئی دل دکھار بھی دیتا ہے تو اسے معاف کر دو صرف یہ سوچ کہ میرا رب راضی ہو جائے گا اللہ حافظ کے لئے